بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج تیسرا پارہ ختم ہو جائیں가 بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کیفا یحد اللہ قومن کفر کیسے حدایت دیں گا اللہ قومن کفر کافروں کو بعد ایمان دانے کے بعد وہ کافر ہوئے وشاہیدو انہ الرسول حق اور وہ گواہی دے چکے کہ بے شک رسول حق ہے جاہم البینات و جو آئے آگ چونکہ ان کے پاس کھولی ہوئی نشانیاں تو اللہ تعالیٰ کافروں کو جب وہ ایمان میں آ اور اس کے بعد کافر ہو رہے ہیں جبکہ وہ گواہی دے چکے تھے رسول کے بارے میں اور ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں آگئی اور اس کے بعد وہ کافر ہوئے تو اللہ ہدایت کیسے دیں گا تو یہ منافقوں کی بات ہو گئی ہے نا کہ وہ ایمان کے حالت میں آئے اس کے بعد منافق ہو جارہے تو یہ منافق کی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کیسے دیں گا ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہدایت نہیں دی بلکہ وہ گمراہ ہوئے اس لئے اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالموں کو بے انصافوں کو یہ بدلہ ہے ان کا اور لعنت ہے ان پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی جنہوں نے اس طریقے کا عمل کیا کہ ایمان میں آنے کے بعد کافر ہو گئے تو ان کا سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت وہ لعنت کی صورت ہے جہنم کی صورت میں ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان سے خفیف نہیں کیا جائیں گا ہلکہ نہیں کیا جائیں گا وَلَهُمْ يُنگزَرُونَ اور نہ ہی انہیں محلت دی جائیں گی اور وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر دی من بعد ہی اس کے بعد ذالکہ وَأَسْلَحُ اور وہ اصلاح کر لی اپنی فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيم تو بے شک اللہ غفور ہے بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے اب اتنے گناہوں کے بعد بھی اللہ نے کسی کے دل میں ہدایت ڈال دی اور اس نے توبہ کر لی اور اصلاح یعنی نیک کاموں میں لگ گیا تو بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے اور توبہ کا معاملہ کیسا ہے کہ کسی کافر کی توبت ایسا ہے کہ اس نے اگر ایمان جز دن قبول کیا تو کتنا بھی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو اس کے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں دی امان کا معاملہ دی اور منکرمہ میں ہوا تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوں گی تو توبہ کس فارم میں کر رہے وہ اپنے کفر میں ہی توبہ کر رہے توبہ کس فارم میں ہے ان کی اپنے کفر میں ہی توبہ ہے کہ ان کا کفر زیادہ ہو رہا ہے اور وہ توبہ بھی کر رہا ہے تو اپنے کفر میں کر رہا ہے تو وہ بھٹکے ہوئے ہیں اور وہ کافر جو مر گئے وہ کافر ہیں تو نہیں قبول ہوں گا ان میں سے کسی کا بھی زمین بھر کے سونا بھی والی افتدہ کہ وہ فدیاد بھی اس سے کہ جو اس حالت میں مرے کہ کافر تھے اب وہ کس وقت تحشر کی میدان کے بات ہو رہی ہے اب وہ چاہیں گے کہ زمین بھر کے سونا بھی فدیہ دے دے تو ان سے وہ قبول نہیں کیا جائیں گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوں گا